اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں کہیں جا رہی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے میں کہیں نہیں جا رہی بلکہ میری کچھ فرنڈز نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنا ہینڈ بیک دکھائیں کہ آپ اس میں کیا رکھتی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں تو پھر آپ نے بھی مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگ اپنے ہینڈ بیگ میں کیا رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں جناب میں نے اس کو کھول تو لیا اوپن کر لیا ہے تو دیکھئے سب سے پہلے آپ اس میں کیا نکالتی ہوں چلیں گے دیکھیں یہ میری گلاسز ہیں یہ اکثر اور بیشتر میں یوز کرتی ہوں اور یہ میرے پاس سمال کیٹ ہے یہ اس میں میرے پاس فیس ماسک ہوتا ہے اس کے اندر اور یہ سینٹائزنگ وائپس ہوتی ہیں اور ہینڈ سینٹائزر ہے یہ میرے پاس تو بس یہ یوز میں ہوتا ہے یہ میرے اس کے علاوہ اور دیکھتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا یہ جی یہ پرفیوم ہے یہ بلیش آن یہ بھی رکھتی ہوں لیکن مجھے بلیش آن لگانا کا بڑا اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ یہ نیل پولیش اور کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہونا چاہیے بیگ میں اس کے علاوہ چوکلیٹس میری فیوریٹ ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ لپ گلوس ہے آئی لائنر ہے تو یہ چیزیں میرے پاس ہر وقت میرے بیگ میں موجود ہوتی ہیں اور جب ونٹرز میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سکین کتنی ڈرائے ہو جاتی ہے تو وہ یوز کرتی ہوں یہ بھی میرے خیال ایک کٹ ہے یہ بھی بلاشون والی ہی ہے اس کے علاوہ یہ بالوں کے لیے میں یہ کیچر ہے اس کے علاوہ یہ پین جی اس کی بھی ضرورت بہت پڑتی ہے مجھے اور دیکھتے ہیں اور یہ جی یہ کلچ اس میں میرے آئی ٹی کارڈ وغیرہ یا کچھ بھی جو اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ میں اس میں رکھ لیتی ہوں تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس میں پتہ نہیں کیا اچھا لگے کیا برا لگے خیر یہ سب کچھ میرے بیگ میں ہوتا ہے یہ میری لپسٹکس یہ میں فرنٹ والی پاکٹس میں رکھتی ہوں اور کم از کم دو تین تو ضرور رکھتی ہوں لپسٹکس لگاؤں یا نہ لگاؤں لیکن رکھتی ضرور ہوں بیگ میں ایک یہ بھی نکل آئی ایک اور اس میں دیکھتے ہیں اور یہ یہ جی یہ بھی ایک اور لپسٹک نکل آئی اور یہ سنی پلاسٹ وغیرہ یا کچھ بھی اس طرح والی چیزیں بھی یہ میرے فرنٹ والی پاکٹس میں ہے اس کے بیک پہ جو ہے بیک میں ہمیشہ میں نے نا وہ ایک نیل کٹر رکھا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ میری اس بیک والی سائٹ پہ ہوتا ہے اور یہ میرے استعمال میں یہ ساری چیزیں ہیں جی جناب آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگ خوش رہیں اور مزے سے رہیں اللہ حافظ